اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ تو جو ہے سب سے پہلے میری یوٹی فیملی کو میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے بہت بہت جمعہ مبارک اللہ تعالیٰ آپ سب کو جمعہ کی برکتیں عطا فرمائے جمعہ کی فضیلتیں برکتیں رحمتیں سب کچھ آپ کو جمعہ کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو کمیابی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور جہاں کہیں بھی مسلمان بہن بھئی مجھے سن رہے ہیں تو ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ان سب کو کمیابی عطا فرمائے تو آج جمعہ کا دن تھا تو جمعہ کے حوالے سے سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے جو میرے محبوب پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اس پر میں دس مرتبہ رحمت ناظر فرماتا ہوں اس کے دس درجات بلند فرماتا ہوں اور اس کے دس گناہ ماں فرماتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے ہم سب کو آقا علیہ السلام پر کسر سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے آج کل محرم جال رہا ہے آج آٹھ محرم الحرام ہے اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے جو جنہوں نے یہ قربانیاں دیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ دین اسلام ملا جس کی وجہ سے ہم ازادانہ نماز عدا کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اونچا اور علا مقامتا فرمائے کہ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اشارت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءُوا لَاكِلْ لَا تَشْعُرُونَ ترجمہ کنزو الإیمان اور نہ کہا کرو جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس بارے میں شعور نہیں رکھتے تو بے شک جب اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے شہید زندہ ہے اور جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرتے ہیں وہ کبھی جو ہے وہ مرہ نہیں کرتے وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے ہمیں زیادہ زیادہ ذکر الہی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری آل اولاد کو جو جتنے مسلمان بھائی ہیں بھین بھائی ہیں سب کو اپنے نیک مقاصد میں اور سب کی نیک دلی خواہشات تمناہ جائز خواہشات وہ پوری ہوں سب کی تو چلتے ہیں اس کے ساتھ آج کی ویڈیو کے جانے تو سب سے پہلے اس امام حسین علیہ السلام کے لیے میں ایک شیر پڑھنا چاہوں گی تو بہت مزے گا میں نے کل ہی اپنی جب آج سے سات سال پہلے میں نے اپنی بکس کو کھولا مدرسے کی جو بکس تھی ان میں ایک سپیچ میں نے کی تھی تو اس کے اینڈ میں میں نے یہ شیر پڑھا تھا مجھے یاد آگیا پھر میں نے کہا جب ضرور آپ سے شیر کروں گی تو شیر کچھ یوں تھا کون کہتا ہے پیاسے رہے حسین کون کہتا ہے پیاسے رہے حسین سمندر ترستا رہا جن کی پیاس کو بے شک بے شک وہ چاہتے تو اگر امام حسین علیہ السلام چاہتے تو بارے ان کے لیے سمندر بہ جاتے ان کے لیے ہر ایک چیز ہو جاتی کیونکہ وہ دو جہانوں کے سردار آقا علیہ السلام کے نواستے تھے جن کا بچپن آقا علیہ السلام کے کندوں پر گزرا ہے اور جن کا بچپن آقا علیہ السلام کی کمر میں بیٹھ کے گزرا ہے جس کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے اپنے سجدوں کو لمبا کر دیا یہ وہ تھے عزت امام حسین علیہ السلام جنہوں نے اپنی آل کی اپنی اولاد کی گربانی دے کر آقا علیہ السلام کے دین کو بچایا اور ہمارے لئے یہ اتنی ازادی ہمیں بخشی کہ ہم ازادانہ نماز ادا کر رہے ہیں تو ہمیں ازاد امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کو بالکل نہیں بولنا چاہیے اور انہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں ان کے لئے زیادہ سے زیادہ قرآن خانی کرنی چاہیے اپنے گھروں میں نو اور دس محرم الحرام کو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں قرآن خانی کا احتمام کریں اور ان کے لئے دعا کریں اور ان کے صدقے سے آپ کے گھروں میں اللہ تعالی رزق اطاف فرمائے برکتیں اطاف فرمائے اللہ تعالی آپ کو کامیابیاں دے ان کی وجہ سے تو یہ ہمارے لئے ایک وسیلہ ہیں اور اللہ تعالی کی چنے ہوئے خاص محسوس بندے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہمیں اتنا کامیاب بنایا ہوا ہے ورنہ ہم تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کوئی ایسا کمال نہیں ہے تو آج جو ہے میں جا رہی ہوں باہر ہمارا دوسرا گھر بن رہا ہے تو آج میں آپ کو وہ دکھاؤں گی تو چلتے ہیں تو ویورز میں آ چکی ہوں اپنے یہ والا جو جہاں پہ نیا گھر بن رہا ہے یہاں پہ میرے یہ چاچو کا گھر بن رہا ہے تو یہاں پہ یہ گیر لگے گا انٹری والا سائٹ پہ سیڑی بنا رہا ہے اوپر کی طرف جا رہی ہے یہ کار پورچ ہے یہ کار پورچ ہے اور یہ یہ کچن کے لئے چھوڑی آنے جگہ یہ بیڈروم ہے وہ پیچھ میں واش روم ہے یہ امی مجھے بتا رہی ہے مجھے زیادہ یہ بیڈروم ہے وہ واش روم ہے پیچھے دوسرا بیڈروم ہے واش روم ہے پیچھے دوسرا بیڈروم ہے دوسرا بیڈروم ہے اچھا یہ سنٹر میں یہ واش روم ہے اور سنٹر میں پیچھے گیلری چھوڑی ہے کراسنگ کے لئے تو ابھی میں آپ کو ساتھ دکھا رہی ہوں ابھی انشاءاللہ یہ تھوڑی دنوں تک لنٹر تک پہنچ جائے گا یہ ڈرائن روم ہے اور یہاں پہ انہوں نے بنائی ہے ٹنکی پانی والی کھدائی ہو رہی ہے اس کی اور سامنے روڈ جا رہی ہے روڈ سے آتے جاتے ہیں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ کیا کاری ہیں تو یہ وہ ڈور لگے گی دوسری ابھی یہ ابھی پڑی ہوئی ہے یہ ٹی وی لانچ کے ایک ہی ڈور ہے اور وہ پیچھے دوسری بھی پڑی ہوئی ہے اور یہ جو ہے سیکنڈ سیٹ کی جگہ ہے وہاں پہ بنے گی یہ ساری جگہ تو امید کرتے ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہے تو میری ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک مہنشتی رہے یہ اکھروٹ کا درست لگا ہوا ہے آپ نے پہلے کبھی بلکل یہ کھر کی اس کے اوپر آئے گا لیکن کٹ جائے گا اب یہ نا لینٹر پڑے گا جی تو ویورز میں واپس آگئی ہوں اور امید کرتے ہوں آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو اگر پسند ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور دعا میں مجھے یاد رکھیں گا اپنا خیال رکھیں گا ملتے ہیں نئے تولاگ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل اللہ حافظ